مگر آپ جیسے گئے تھے مندر میں بھی گئی تھی خیر آپ کے ڈیس زیادہ لگے وہاں پہ تو ہم آپ سے سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے کہ کیا دیکھا آپ نے وہاں پر کیا ہو رہا تھا اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک مشن آپ نے بلکہ رکھا تھا نام اس کا مشن سیف مندر تو کیا چلا اس میں آپ تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ان کو بتائیں گے جی بلکل وہ تھوڑا سا نہیں میں بہت سا بتاؤں گا اس کے اوپر کیونکہ جو چیزیں دیکھنے پہ آپ کو مطلب کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے ویسی ایسا چیزیں نہیں ہیں بہت ٹپیکل سیچویشن تھی وہاں پہ بہت وہ مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ میں اس کے اوپر ایک پر ایک دو دن میں ویڈیو بنانے والا ہوں لیکن ان شارٹ میں آپ کو آپ کے کوئیسن کا انصر اس طریقے سے دوں گ کہ میں نے ایک خبر سنی کہ بھئی کراچی میں مندر کو ڈیمالش کیا گیا ہے اور خبر میں نے یہ نہیں سنی ڈیمالش کیا گیا یہ سنی کے گورنمنٹ کی طرف سے یا مسلمانوں نے شاید اس کے اوپر کچھ اٹیک کی ہے تو میں نے سوچا کہ ڈیفینیٹی نیت میں یہی کر کے گیا چاہے مسلمان نے کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو جو گلت ہے اگر واقعی میں وہاں پہ مندر تھا یا مندر ہے تو میں اس کے ضرور جو میرے سے ہو سکا میں آواز اٹھاؤں گا میں وہاں پہ گیا دیکھا کہ وہاں پ جو بلڈر مافیا ہے یا اس طریقے سے انہوں نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تھو ایک لیڈی کو جو کہ ہندو مذہب سے بلانگ کرتی ہے اسے آگے کیا تھا اور دوسرے نمبر پہ جو مدرسی کمیونٹی جن کا یہ مندر ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مندر ہے تو ان کو جن سے بلکل دبایا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ تو یہاں پہ عبادت کے لیے پوجہ کے لیے نہیں آتے ہو تو اس لیے اب آپ کا یہاں پہ رائٹ نہیں ہے تو میں گیا وہاں پہ سیچویشن جو دیک کی اس حساب سے جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کوشش کی اور وہ کوشش آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی اور آپ کے علاوہ وہ پارلیمنٹ جا آواز گئی ہے اس مندر کے اوپر اسمبلی میں بات کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری جو کوشش تھی کافی حد تک کامیاب رہی ہے کافی حد تک بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی کیونکہ میں وہاں گئی تھی کافی بارش تھی انہوں نے بند کر رکھا تھا بارہ ڈیمول کیا جائے گا یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ بس انہوں نے یہ بھی کہاتا زمین سیل کر دیئے کہ کیا ہوا ہے تو کیا یہ سمجھیں کہ کچھ اور بن جائے گا وہاں پہ یا مندر دوبارہ بنائیں گے ٹھیک ہے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہندووں کے مندر کو گرا دیا گیا ہندووں کے مندر کو گرا دیا گیا میرا یہ سٹانس ہے کہ وہ مندر چاہے ہندووں کا عبادت وہاں پہ پوجہ وہاں پہ ہندو کرتے ہیں لیکن وہ بیلڈنگ وہ مندر وہ میرا بھی ہے ایزے پاکستانی میں بھی اس کا اتنا ہی حق دار ہوں اتنا ہی میں اس کے اوپر اپنا رائٹ رکھتا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو اس لیے یہ پاکستان کا مندر تھا پاکستان کی بیلڈنگ تھی ہر ایک پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے آواز پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی تو آپ نے بولا کہ کیا اس کے اوپر بیلڈنگ بنا دی جائے گی میں نے یہ تو میں بالکل اپنا گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کام مطلب وہاں پہ نہ صرف رکھوایا بلکہ وہاں کے جو میر ہیں مرزہ وحاب ان سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پہ جو ادارے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی منیسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی اور کافی ہماری میٹنگز رہیں ان مدرسی کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور ہم نے کام وہاں پہ نہ صرف رکھوایا بلکہ یہ بھی ہمیں گرنٹی دی گیا دیکھیں کل کو کیا ہوتا ہے میں اس کی مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ حق دار کو حق ملے گا کام روک دیا جائے گا مندر کی جگہ پہ اگر مندر ہے تو مندر ہی بنے گا لیکن ایک انکوائری بیٹھے گی اور جو کہ محرم کی ابھی کچھ کام ہے محرم کی چھٹیاں اور مظروفیت کے بعد یہ ہوگا مجھے بہت امید ہے جتنا یہ کیس ہائلائٹ ہو چکا ہے اور ابھی کچھ چیزیں سامنے آنا باقی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے دیکھنے والوں کو جو جنہوں نے وہ مندر کی خبر سنی اور ہماری کوریج دیکھی انہیں یہ بتا دوں کہ جو آپ نے دیکھا ابھی بہت سا ایسا کام ہے جو ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے آنے والے ٹائم میں آئیڈیا ہوگا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یونائٹیڈ نیشنز تا کے بعد جا چکی ہے جو کہ شاید آنے والے ٹائم میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر ہماری آتورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بات کو چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ مندری تھا تو اگر ان کو ڈیڑھ سو سال پرانا مندر کو ڈیمولیج کرتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں آیا اور یہ پتہ نہیں لگا تو پھر آگے بھی مجھے شک ہے ان کی اکلوں کے اوپر کہ یہ کیا سوچیں گے اور یہ کیا کریں گے لیکن ہم اگر بات کریں مندر سے توڑا آگے بڑھیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن پاکستان میں عمران خان کے ٹائم پہ بھی ایک بل لانے کی کوشش کی گئی تھی اور کسی حد تک لائے بھی گیا تھا جس میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھی اب ایک بار پھر سینٹ نے ایک بل کو منظور کیا ہے اور ابھی آگے آ لے کہ یہ آٹھ تاریخ کو آٹھ آگسٹ کو یہ گورمنٹ جانے والی ہے لیکن جاتے جاتے جتنی گھڑ بڑی یہ کر سکتے ہیں شاید وہ کرنے کی کوشش ہے کہ اب اس بل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر آپ کا یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بل لائے جا رہا ہے کہ آپ کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اپنے یوٹیوب چینلز کو اور ظاہر ہے اس طریقے سے کھل کر بات نہیں ہوگی جو پسند دیدہ ہوں گے ان کو جو ہے ریجسٹر کر لیا جائے گا جو نہیں ہوں گے ان کو نہیں بکشا جائے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گورمنٹ یہ کر پائے گی کیا اس وقت جو پبلک ہے وہ ایسا ہونے دے گی میں ہم دیکھیں اے سچ یہ پاسیبل ہے نہیں اس کی یہ ریزن نہیں کہ مطلب پبلک ایسا ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا دوسری چیزیں ہو یہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہوں تو پاکستان کے کنٹرول میں نہ ہے نہ رہیں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ لائک اگر ہم بات کریں مینسٹریم میڈیا کی وہاں پہ اگر کوئی چینل بناتا ہے کسی کا چینل ہے بڑے بڑے چینل ہیں انہوں نے لاکھوں کی کروڑوں کی عربوں کی انویسمنٹ کی ہے تو وہ تو پھر سوئی سکتے ہیں دباؤ میں آ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے گورنمنٹ کی بات نہ مانی یا ان کی مرضی کے مطابق ہم نے خبر نہ چلائی ان کی خبر مرضی کے مطابق ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ اپنا بیانیاں نہ رکھا تو شاید ہمارے چینل کو روک دیا جائے گا ہماری لاکھوں کروڑوں عربوں کی انویسمنٹ ضائع ہو جائے گی لیکن دوسری سائٹ پہ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں یہاں پہ نو ڈاؤٹ بہت سے لوگ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سے گیا سبھی لوگ میں اور آپ بھی شاید پیسے کے لیے ہی کام کر رہے ہوں گے مطلب اور بھی مقصد ہے لیکن ساتھ پیسہ بھی definitely matter کرتا ہے لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں جو کہ سر پھرے ہیں جو کہ اپنے پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں اور وہ سچ بولنے سے نہیں رکیں گے مطلب کوئی بھی ہو آپ ان پہ پبندی لگا دیں ان کے چینل کو جسٹر کریں یا نہ کریں یہاں سے دبائی چلے جائیں گے یا بہت سے لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہے باہر جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ پبندی نہیں لگ سکتی اور اگر لیڈس پوس پبندی لگا دی جاتی ہے اتنی بے وک کفانہ حرکت کر دی جاتی ہے اس طریقے سے جو ان سے ایک سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کا ایمیج انٹرنیشنل لیول پر خراب ہوگا ہمارے آلیڈی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے پوری دنیا کیا کہتی ہے سبھی کو پتا ہے پھر اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو فریڈم آف سپیچ کے اوپر ایک بہت بڑا ڈبل سوالیا نشان لگ جے گا کہ پاکستان میں بھی کوئی فریڈم آف سپیچ ہے میرا نہیں خیال ایسا ہوگا ہاں ٹیکس وغیرہ بڑھا دیں گے جیسے آلیڈی انہوں نے بڑھایا ہے ٹیکس یوٹیوبرز پہ یا سوشل میڈیا یا جو بھی فری لانسنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان پہ ٹیکس بڑھایا ہے آنے والے ٹائم پر مزید بڑھا سکتے ہیں یہ پاسیبلیٹی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ یوٹیوب والے بھی ان کی مردی سے ہی گورنمنٹ کی یا جو بھی ادارے ہیں ان کی مردی سے بات کریں تو ہی انہیں اڈجسٹر کیا جائے گا نہیں تو نہیں کیا جائے گا یہ ایک بے وکوفانہ حرکت ہے ایسا نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا سوچنا بھی چاہیے بلکل ایسا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جو یہ کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے تو اگر یہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو جو لوگ سڑک پہ چلتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو کیسے روکیں گے مگر جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان اس بات سے ڈر جائے گی آتورٹیز کے نام خراب ہوگا تو نام تو پہلے ہی کافی خراب ہے اور مزید خراب ہونے کی شاید بنجائش نہیں رہ گئی ہے لیکن پھر بھی میرا کہلے کہ یوٹیوب کا اپنا جو ادارہ ہے وہ کسی بھی کنٹری میں اس قسم کی حرکت نہیں ہونے دے گا کہ یہ یوٹیوب کو یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ تو بلکہ زیادہ تار لوگ جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ تو اس لیے بھی یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں کہ اپنی بات جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ جب جوب پروائیڈ نہیں کر سکتی تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ عزتدار طریقے سے اپنی روزی روٹی رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر جب چلی جائے گی جیسے عمران خان کے ٹائم میں بھی ہم نے یہ نیوز سنی تھی لیکن ابھی ایٹھ آگسٹ کو یہ گورنمنٹ جانے والی ہے کیا یہ گورنمنٹ جاتے جاتے اس بل کو پاس کر جائے گی تو کیا جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی کیا وہ اس کو کنٹینیو کرے گی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہر طرف سے اس سے کہیں نہ کہیں جا کر اس بل کو واپس لیا جائے گا میں نے تو خبر یہ سنیا کہ سینٹ میں آلیڈ اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے لیکن ابھی اسمبلیز میں یہ آنا باقی ہے اور یہ چیزیں ان کے اوپر بات چل رہی ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مطلب یہ ایک لوجیکل بات ہی نہیں ہے یہ ایک لوجیکل بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یوٹیوب چینل پر جسٹر کروانا پڑے گا اچھا ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو جو گورمنٹ ہے جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہو کہ بھئی جو غلط کر رہا ہے اسے آپ روکو لیکن غلط کرنے کا بھی آپ ایک فریم بناو نا کہ بھئی یہ غلط ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے پسند کی بات نہیں کر رہا تو آپ ہو یہ غلط بات کر رہا ہے جو جھوٹ بولتا ہے لائک اگر میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ بولوں کہ انڈیا دنیا کی پانچ بڑی ایکانوی بان چکی ہے اور یہ بات تو سچ ہے لیکن میں یہاں پہ خبر چلا دوں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی ایکانوی بن گئی ہے تو بھئی مجھے آج کے آج ہی پکڑو مجھے سزا بھی دو میرے چینل کو بھی ڈلیٹ کرو لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں چاہے وہ آپ کے ایسے کنٹریز کے بارے میں سچ بول رہا ہوں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے تو سچ سننے کی حمد تو پیدا کریں اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا انٹرنیشن لیول پر اپنا انہ jungle پہ بہت تیزی سے بہتر کرتا نظر آرہا ہے اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں میں بہت تیزی سے education بڑھتی نظر آرہی ہے ہمیں بھی education کی ضرورت ہے اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے prime minister جنہیں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے against ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن تمام اسلامی countries جو main اسلامی countries ہیں وہ انہیں اپنا ہائیہ سیول اوارڈ دے رہے ہیں تو یہ چیزیں سچ ہیں آپ انہیں نہیں روک سکتے آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کی قوم کو جونسا غلط سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہیں پہ نسٹیک کی ہے آپ کو اگر کوئی جھوٹ بولتا نظر آتا ہے تو آپ اسے نہ صرف ڈلیٹ کریں نہ صرف اس کے پر رسٹکشنز لگائیں بلکہ سکت سے سکت سزا دیں لیکن سچ بولنے کو آپ اگر روکیں گے آل ایڈی مینسٹری میڈیا کی جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ریٹنگ بھی دن با دن مینسٹری میڈیا کی گرتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جرنلسٹ بڑے بڑے جن سے لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آتے نظر آ رہے ہیں ایون میں آپ کو اپنی بات یا ایون آپ کی بھی اگر بات کی جائے آپ کو کتنے چینل سے افر ہوتی ہوں گی مینسٹری میڈیا سے کہ آئیں پروگرام کریں آپ کبھی جائیں گی آپ کو پتہ ایک تو آپ وہاں پہ مرضی کی بات نہیں کر سکیں گی سیکنڈلی جو ارننگ آپ کو یہاں پہ ہو رہی ہے وہ وہاں پہ اس ہے اس ٹائپ کی ارننگ آپ کو نہیں دیں گے اتنا پیکج نہیں دیں گے اور پھر آپ نے ان کی پابندی ان کے باؤنڈ رہ کے ان کی مرضی کے مطابق ٹائم کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینسٹری میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو فرق ہے اسے فرق رہنے دیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ سوشل میڈیا کو بھی مینسٹری میڈیا کی طرح کر دیں اور کل کو یہاں پہ بھی لوگ جو ان سے اپنی مرضی کے مطابق بات کرنے سے جریں در تو آج بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ سر پھیرے ہیں میرے جیسے جنہیں لگتا ہے کہ یار پاسکسان تو بہتر کرنا ہے اور بہتر تب ہی ہوگا جب ہم سچ بولیں گے اور سچ تب ہی بولیں گے جب ہمیں سچ بولنے دیا جائے گا اور اگلے لوگ سچ بولنے کی سچ سننے کی حمد رکھیں گے ملکل ایسا ہی ہے جہاں تک آپ نے مینسٹری میڈیا کی بات کی بلکل میں تقریباً چھ سال مینسٹری میڈیا میں کام کر چکی ہوں اور پولٹیکل شو ہی تھا اور ظاہر ہے وہی پابندیاں تھی یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا اس مینسٹر کو نہیں کہنا اس مینسٹر کو نہیں کہنا لائف شو میں سے جو ہے وہ ہٹوا دیا جاتا تھا لائف شو میں سے رکوا دیا جاتا تھا کوئی بھی بات کرنے سے تو اس میں جاسے ظاہر ہے کہ میں نے چھوڑ دیا اب ظاہر ہے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن ایک جیز اور یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک سیویل جج صاحب کی بیگم کی بڑی نیوز چل رہی ہے جنہوں نے گھر میں کام کرنے والی اپنی ایک جو بچی تھی یعنی اس کو ایک تو نوکہ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو سربنٹ رکھنے کی حالہ کہ پاکستان میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے کام نہیں کروا سکتے لیکن سیویل جج صاحب جو کہ خود قانون پڑھے ہوئے اور قانون کے بڑے ٹھیکے دار ہیں ان کے گھر میں یہ غلط کام ہو رہا تھا اور ان کی بیوی نے پھر اس بچی کو اس قدر مارا ہے کہ جس کے بعد اس بچی کی حالت خراب ہے اور اس کو جو ہے ہسپٹل میں رکھا گیا ہے لیکن آپ کے خیال سے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہنی چاہیے اس طرح کے حادثوں کی اور ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ اس قسم کا نظر آئے کہ کوئی بچی کام کر رہی ہے تو آپ کے خیال سے ریپورٹ کرنی چاہیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں شویب چودری اس چیز کو روپنے کے لیے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کیا اور اسی سے سوشل میڈیا کی ویلیو کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی ویلیو ہے یا ہو سکتی ہے اگر ہم سوچیں اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیں یہ خبر یا ایسی جتنی بھی خبر پاکستان میں آتی ہیں وہ مینسٹری میڈیا پہ نہیں چلتی اور اگر چلتی بھی ہیں تب ہی چلتی ہیں جب سوشل میڈیا پہ ہائیلیٹ کر دیا جاتا ہے اتنا زیادہ اس بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اتنے زیادہ لوگوں تک پنچا دیا جاتا ہے کہ مینسٹری میڈیا کی کور کر رہا تھا پھر اگر مینسٹری میڈیا کور نہ کرے وہ اس کی ایک مجبوری بان جاتا ہے پھر آپ نے بولا ایسی چیزوں پہ ایسے ایشیوز پہ سوشل میڈیا کے لوگ یا سوشل ایکٹیویسٹ کیا کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آج کے ٹائم پہ جتنی بڑی طاقت آپ کا یہ کیمرہ آپ کا یہ موبائل آپ کا پلیٹ فارم چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک ہو اتنی بڑی طاقت میری پاس آپ ڈیس ایگری کر سکتے ہیں یا دیکھنے والے بھی ڈیس ایگری کر سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت ایک پارلیمنٹ میں بیٹھے میمبر کی نہیں ہوگی اتنی بڑی طاقت سینٹ میں بیٹھے میمبر کی نہیں ہوگی جتنی بڑی طاقت میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ایشیو پر بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا انفلینسر کی ہوگی اور اس کی بہت بڑی بڑی اگزیمپلز ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب کی بات کریں کہ پورے پاکستان کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا یہ ایک لیتا میٹر ہے کہ جو ان کا بیانیاں تھا وہ یک طرفہ تھا یا جو بھی چیزیں لیکن میں جسٹ سوشل میڈیا کی بیڈیو کی بات کر رہا ہوں ہے کیا تھا ایک یوٹیوب چینل تھا نا ایک یوٹیوب چینل کی وجہ سے پورے پاکستان کی سوچ بدلنے میں کافی رول رہا ان کا یا سوچ بنانے میں یا ایک بیانیاں بنانے میں ان کا رول رہا تو اس طرح کہ اگر کئی لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں نیکی ہونی چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے لیکن صرف میرے تھرو ہونا چاہیے اگر آرزو کازمی اچھا کام کرے گی تو میں اسے ڈیس ایکری کروں گا اگر سحیب چودری اچھا کام کرے گا تو پھر پوری دنیا اسے اپریشیٹ بھی کرے اور سحیب چودری بھی کہے کہ ہاں ہاں میں نے بہت اچھا کام کر دیا میں نے ہی اچھا کام کر دیا نہیں اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوں دیکھیں جب تک ہم اپنی میں میں رہیں گے انا میں رہیں گے شاید ہم اپنا بھی نقصان کریں گے پاکستان کا بھی نقصان کریں گے ہمارے آپس میں اطلافات بڑھیں گے ہمیں چاہیے جہاں پہ کوئی ایشو ہے یونیڈی دکھائیں جہاں پہ کوئی غلط کر رہا ہے پاکستان کا ایمیج خراب کر رہا ہے پاکستان کا مطلب پاکستان کو بہتری کی طرف جانے سے روک رہا ہے اس کے پوچھا جائے لیکن جب تک ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہوگا جب تک ہم سچ کو سچ اور جوٹ کو جوٹ بولنے کی ہمت نہیں رکھیں گے جسٹ ٹرینڈنگ پہ چلیں گے لو جی آج یہ چیز ٹرینڈنگ چل رہی ہے اس انسان کی یا اس ایشو کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ہم بھی اسی کے اوپر خبر بنا لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ بھئی جوٹ ہے یا سچ ہے بس جس کی ہائپ ہے میں اپنی اگر بات کروں بہت سے لوگ میرے اگنس ویڈیو بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے میں سنتا رہا دیکھتا رہا مجھے نہ تو پہلے ایشو تھا نہ اب کبھی ایشو ہوگ گا لیکن جیسے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ بھی کسی کے اگنس نہیں بنائی جسٹ ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کے ایشوز میں نہیں کھڑا ہوتا تو آپ انہیں ریکویسٹ کریں انہیں انسبسکرائب کریں تو وہ یہاں پہ آئیں اور ایون ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے انسبسکرائب کر دیں میں نے کچھ لوگوں نے ایک سائٹ دکھا دی کہ بھئی اس نے یہ بولا انسبسکرائب یہ وہ حالانکہ میں نے یہ ب بولا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے انسبسکرائب کر دیں تو اس کے اوپر لوگوں نے پاور دکھائی لوگوں نے سپورٹ دکھائی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پہ ایک چیز پہ میں بلکل دلیرانہ آئنداز میں بہت اوپن ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا والے کسی کو بھی چاہیں وہ ایک منٹ میں ہیرو بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی چاہیں وہ ایک منٹ میں زیرو بنا سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں یونٹی ہے وہ انڈیا والوں میں یونٹی ہے اور سب سے بڑی چیز ان میں سینس ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں آپ کو اگر لیٹس کول وہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہیں پتا ہے کہ یہ ایک ڈراما کر رہا ہے فیک کام کر رہا ہے پھر بھی اگنور کرتے ہیں تو اب یہ نہ سمجھو کہ انہیں آپ کی حقیقت کا نہیں پتا وہ آپ کو آپ کو انجوائے کر رہے ہیں یہ سمجھو یہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بھائی اگر میں کچھ بھی ب جیسا بھی بولوں گا پراپوگنڈا کروں گا کسی کو پتا نہیں چلے گا تو سوشل میڈیا دیکھنے والے ہوں یا یوز کرنے والے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں آویرنیس جتنی بڑھ چکی ہے تو اب ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اب ہمیں سوشل ایشیوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے اب ہمیں پراپوگنڈا کی بجائے اصل جو ایشیوز ہیں جن سے پاکستان کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ انسانیت کی جو امیج ہے وہ بہتر ہوگی انسانیت کو سر فخر سے بلند ہوگا ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے ایسے ایشیوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو میں تو یہی کہوں گا لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی اچھا کام ہو جیسے آپ گئے مندر کا آپ نے کام کیا وہاں پہ آپ گئے ویزٹ کیا تو کسی کو بھی بطلب آپ زبردستی نیکی کی طرف یا اچھے کام کی طرف گسیت نہیں سکتے آپ کو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز میں ضرور اقتلاف کروں گی کہ آپ کو وہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی اس لیے کہ اگر کوئی دل سے نہیں کر رہا چاہے وہ کوئی کسی کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا وہ مندر میں پوجہ کر رہا ہو اگر وہ دل سے نہیں کر رہا صرف در کی وجہ سے کر رہا ہے یا زبردستی میں کر رہا ہے یوں کہ سوہب نے ایسا کہہ دیا وہ اور پتہ نہیں کیا کہہ دے گا تو میں بھاگ بھاگ کے جو ہے سب لوگ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں یا سب لوگ اس کے بارے میں بات کریں اس سے فائدہ نہیں ہوگا یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو خود یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا ساتھ دینا ہے ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ در کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز تو سب سے پہلے یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اپنا اپنینین ہے مجھے ایسے ہومن بینگ ایسے سوشل ایکٹیویسٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میں کہیں نہ کہیں بعد میں یہ چیز سوچی کہ یار میری وجہ سے شاید کسی کا امیج حراب ہوا ہو یا کسی کو نقصان ہوا ہو لیکن آپ نے بولا کہ کوئی کسی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آیا ہوں تو سب میرے ساتھ آئیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں اے یا تو نا آرزو کازمی جی یہ شور مت مچائیں ڈیلی دو دن دن میں دو دو ویڈیوز تین تین ویڈیوز نہ کریں کہ مجھے پیس چاہیے نہ یہ بات کریں کہ ہم منورٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میں کہوں ہوں ہاں بھئی میرا میں کون ہوتا ہوں کہ آرزو کازمی کو بولوں گے آئیں میرے ساتھ جب ایک آرزو کازمی جی صبح بیٹھتی ہیں بعد منورٹیز کی کرتی ہیں شام کو بیٹھتی ہیں بعد منورٹیز کی کرتی ہیں پھر پھر بعد میں جب اصل میں ان کو وہاں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہو نہیں آئیں تو پھر تو آئی تینگ یہ منافقت ہے تو منافقت کے خلاف میں کھڑا ہوں آپ آئی تینگ میری بات کو سمجھی ہوں گی یا تو آپ بات ہی نہ نہ کریں دیکھیں آپ بات نہ کریں پھر میں کون ہوتا ہوں آپ کو بولنے والا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں جب آپ بات بھی کریں اور پھر آپ بات جب اصل ایشو ہو جہاں پہ آپ کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ بالکل چپ ترجیں منافقت دکھا دیں اپنا موں بند کر لیں تو پھر مجھے تو گصہ آئے گا اور میں اپنا point of view دوں گا میرا یہ ایک right ہے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو اسے میں معافی مانگتا ہوں میں اسے sorry کرتا ہوں اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں sorry اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی دھر گیا یا اس طریقے سے یہ concept نہیں نہیں میں نفرت نہیں چاہتا نہ میں نے آج تک پہلے کوئی hate speech کی نہ ہی آئندہ کبھی کروں گا کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو لیکن مندر کے issue کو لے کے وہاں کی مدرسی community کی جب میں نے حالت دیکھی یقین مانے آپ نے بولانا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں بھی شاید آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن believe me کہ آپ تبھی مدرسی community سے ملتی ہیں وہ ڈر رہے تھے جب میں گیا تھا وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے یعنی کہ وہ کہتے تھے ہمارا مندر ٹوٹ گیا مندر ٹوٹ گیا لیکن جیسے ہی کوئی کیمرہ آگے کرتا تھا تو وہ باگ جاتے تھے کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے ان کو میں نے حوصلہ دیا اور ایک بندے کی وجہ سے اگر وہ unity میں آگے ایک بندے کی وجہ سے اگر انہوں نے نہ صرف اپنے علاقوں میں بلکہ main road پہ جا کے protest کیا بلکل openly protest کیا تو پھر آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا feeling ہوگی کہ یار اگر میں اکیلا ان کی help کے لیے آیا ہوں تو اتنا ان میں ایک confidence آیا ہے ان میں ایک یقین آیا ہے ان کے چہرے پہ ایک امید آئی ہے تو پھر وہ لوگ وہ منافق لوگ میں انہیں ایسا ہی کہوں گا اور میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا یہ میں clear کر رہا ہوں جو بھی اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں جو بھی چاہے open نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو تو پھر مجھے تو غصہ آئے گا کہ یار یہ دین رات minority 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 انڈیا کی طریف انڈیا کی طریف انڈیا کی طریف کہ انڈیا میں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے جب پاکستان کی باری آتی ہے تو پاکستان کے minority's کے ساتھ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ کیوں نہیں کوئی کھڑا ہو رہا پھر نہ آئے آپ کراچی نہ آئے آپ کراچی کم از کم آپ وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں آپ لاہور میں ہیں اسلام آباد میں ہیں پشاور میں ہیں کوئٹا میں ہیں کہیں بھی بھی ہیں وہیں پہ بیٹھ کے کم از کم آپ آواز اٹھائیں کہ ہاں بھئی گلت ہو رہا ہے ہاں بھئی ہم جا تو نہیں سکتے لیکن اس کام میں ہم سکورٹ کرتے ہیں آپ میری لاکھوں چیزوں سے ڈیس ایکری کریں مجھے پرسنلی آپ جنسا ہے ٹارگٹ کریں پوائنٹ آؤٹ کریں میں کبھی آپ کے گینس نہیں کچھ بھی بولوں گا یا کسی کے گینس بھی لیکن جب پاکستان کے ہندووں کی بات آئے گی پاکستان کے سکھوں کی بات آئے گی ایسائیوں کی بات آئے گی پاکستان کی بات آئے گی اس کے اوپر اگر کوئی پراپوگنڈا کرے گا تو شاید مجھے آئندہ بھی ایسا ہی میرا ریاکشن ہوگا می بھی گلت ہو لیکن یہ میری طرف سے سٹانس ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن بہرحال میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ کسی کو زبردستی نیکی نہیں کروا سکتے اگر وہ نہ کرنا چاہے تو پھر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوئی منافقت کر رہا ہے ہاں نہیں میں کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو تب اب چھپ کر جاؤ تو پھر وہ بھی بات بھی تو مجھے کرنی چاہیے نا نہیں بلکل کرنی چاہیے لیکن بہرحال میں کچھ اور کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہرحال زبردستی آپ کسی سے نیک کام نہیں کروا سکتے اس لیے کہ یہ یہ فیلنگ خود ہوتی ہے یہ احساس خود ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مانورٹیز کے لیے موجود ہے صرف شوز کی بات نہیں ہے مجھے شاید ایٹ ایٹ منتھ شاید ہو گئے ہوں گے کہ میں نے راولپنڈی میں دو فیملیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور میں منکلی ان کا سارا کچھ خرچہ میں اٹھاتی ہوں لیکن اگر 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 آپ اتنا کروں یا کچھ کروں جو میرے سے ہو سکتا ہے معمولی سی چیزیں وہ میں کرتی ہوں لیکن بات ساری میں سریح اتنا کہنا چاہی تھی کہ یہ چیزیں لائف میں ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اتنا ریاکشن کریں گے تو وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں یا آپ کا کام ڈسٹرب ہوگا اس کے بجائے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو کرتے رہیں دوسرا جو ہے وہ خود ہی پوز ہو جاتا ہے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے میں اس چیز پر ہنڈر پرسنٹ یقین رکھتا ہوں کہ دیکھیں جوٹ زیادہ دیر ٹکے گا نہیں اور سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں میں وہ نیگٹیو باتیں نہیں کرنا چاہتا بہت سی چیزیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ایک فیک چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ہوں یا میں ہوں جوٹ بولیں گے جوٹ پکڑا جائے گا سچ بولیں گے وقتی طور پہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن سچ اور دوسرے نمبر پہ آڈینس جو دیکھنے والی ہے خاص طور پہ میں اپنی آڈینس کی بات کرتا ہوں مجھے بہت پراؤڈ ہے اپنی آڈینس کے اوپر کہ بلیو می بلیو می کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں شاید میرے سے زیادہ میری آڈینس ہے وہ ان چیزوں کو سب سمجھتی ہیں کیا ڈراما ہو رہا ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب سمجھتے ہیں ہمیں نہیں اس طریقے سے کسی کو پرسنلی مجبور کرنا چاہیے کہ آؤ 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 لیکن تمز کم مجھے اپنا جو میرا سٹانس تھا کہ بھئی آپ اگر بات کرتے ہو تو ابھی یہاں پہ بھی آؤ میرا وہی اسٹانس تھا اور میں آج بھی اسٹانس